بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انا ہم رمیڈی چینل میں خوش آمدید آج بات کرتے ہیں احسامہ پر وہ لوگ جو اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ سانس ٹھیک سے نہیں آتا سانس ٹھیک سے نہ آنے کی وجہ سے دل پر ہارٹ پر درد ہوتا ہے وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ سانس ٹھیک نہیں آتا جس کے وجہ سے انہیں پمپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے آج بہترین ڈیمڈی شیئر کروں گی ویسے تو ہر رمیڈی ہی بہترین ہوتی ہے ہر مسئلے کے لیے اسی طرح آج کی جو رمیڈی احسامہ کے اس مسئلے سے نجات دلائے گی وہ لوگ جو رات کو سوتے وقت پریشان رہتے ہیں سانس میں تنگی کی وجہ سے نیند کا آنا مشکل ہو جاتا ہے اس رمیڈی کو ضرور آزما کر دیکھیں تین دن یوز کر لیجئے انشاءاللہ تین دن میں آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا زبردست ریزلٹ ملتا ہے آپ کے ساتھ آئیوارڈی کے مطابق وہ اتھرنجی گرمیڈی شیئر کی جاتی ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے تو اس رمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلی چیز جو آپ کو اس رمیڈی کو بنانے کے لیے چاہیے وہ ہے کالی مرچ بلیک پیپر تقریباً آپ پانچ لے لیجئے دانے کالی مرچ کے اس کو آپ کھڑ میں کوٹ لو اگر پیسی ہوئی کالی مرچ ہے تو ایک چھٹکی لے لیجئے آپ کو کرنا کیا ہے ایک چھٹکی کالی مرچ کا پاودر اس میں آپ کو دوسری چیز جو ملانی ہے وہ ہے دیسی گی لیکن دیسی گی کون سا یہ سمات فرمائیے آپ کو گائے کا خالص دیسی گی چاہیے ہوگا یاد رکھئے گائے کا خالص دیسی گی کیونکہ گائے کا جو گی ہوتا ہے وہ حاسبے کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ حضم ہو جاتا ہے اور اسے بی پی کے پیشنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو دوسرا گی دیسی گی ہوتا ہے بلانس کا وہ ذرا ہیوی ہوتا ہے تو اس سے بی پی کا ایشو ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو صرف صرف دو سے تین کترے چاہیے دیسی گی کے گی پھپڑوں میں گرمائیش پیتا کرتا ہے پھپڑوں کو صاف کرتا ہے پھپڑوں میں جمی بلگم کو باہر نکال پھینٹا ہے جو تیسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے شہد بہت سارے لوگوں کے مائیڈ میں یہ بات آئے گی کہ دیسی گی اور شہد دونوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں استعمال کرنا چاہیے جی ہاں بلکل یہ درست ہے دیسی گی اور شہد کی مقدار ایک جتنی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی گرم کونٹیٹی میں دونوں کو برابر ہم وزن لینا چاہیے اس کی مقدار میں کمی بیشی کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کے لیے آپ کو گھائیں کے گھی کے صرف اور صرف تین کترے دو سے تین کترے اس کالی ملچ کے پاوڈر میں ملانے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آدھا چائے کا چمچ دیسی گی کے دو سے تین کترے کافی ہوں گے کیونکہ شہد اور دیسی گی کتھا زیادہ نہیں یوز کرنا چاہیے یا ہم وزن نہیں یوز کرنا چاہیے تو شہد آدھا چمچ میں لالیجئے اس کو مکس کیجئے ارویڈک کے مطابق آپ اس کی کوانٹرٹی کو کم کر سکتے ہیں دونوں میں سے جیسے ہم نے گی کی کوانٹرٹی کو کم کر دیا اور یہ ارویڈک میں بہت زبطست مسکہ ہے جو آپ کے دھما کو ٹھیک کرے گا اس کو مکس کر لیجئے صبح شام نہار مو اس کو تھوڑا سا چاٹ لیجئے اس سے آپ کی سانس کی تنگی دور ہوگی سانس کی تنگی کی وجہ سے جو ہارٹ پہ درد کا مسئلہ بنتا ہے وہ مسائل ٹھیک ہوں گے آپ کا جو پمپ یوز کرنا پڑتا ہے وہ نہیں یوز کرنا پڑے گا اس کو یوز کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا فائدہ ہو تو دعاوں میں یاد تکیے گا صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ